ایران نے دنیا بھر میں مسلح گروہ پال رکھے ہیں جن کی تربیت ایرانی پاسدارہ نے انقلاب اور قد فورز خود کرتی ہے ایرانی فوج کی جانب سے ان گروپوں کو اسلحہ اور مالی امداد فرام کی جاتی ہے اور ان کے ذریعے علاقہ حکومتوں کے خلاف کاروائیاں کرائی جاتی ہیں ایران کے نشانے پر آنے والے ملکوں میں ایراک شام لبنان بہرین یمن اور اغوانستان شامل ہیں حرکت حزباللہ النجوبہ ایرانی تربیتی آفتہ مسلح تنظیموں میں ایک حرکت حزباللہ نجوبہ ہے جسے پاسدارہ نے انقلاب نے دو ہزار تیرہ میں تشکیل دیا اس تنظیم کے اولین مقصد عرب اسپرنگ کے دوران شام کے جاوے حکمران بشار الحصد کی مدد کرنا تھا حرکت حزباللہ النجوبہ نے شامی عوام کے خلاف ناقابل بیان مظالم ڈھائے اور اس کام میں ایرانی حکومت نے اس کی بھرپور مدد کی آج بھی حرکت حزباللہ النجوبہ ایران کی طرف سے مالی اندار اور تربیت حاصل کرتی ہے حرکت حزباللہ النجوبہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے اور اس کے سربراہ اکرام القابی ایک مسدقہ دہشتگرد ہے ہماری اس کابش کو دیکھنے کا بہت شکریہ برائے مہروانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں